بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ڈائریکٹر بینو ہیں بینو یقیناً بہت سارے لوگ اس سے واقف ہیں بہاولپور انسٹیٹیوٹ آف نیوکلر میڈیسن اینڈ آنکالوجی یعنی یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کینسر کی مختلف سٹیجز کا بہت احسن و خوبی علاج کیا جاتا ہے لکس صاحب ریڈیو پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کر رہے ہیں بہت شکریہ سر مرید سب سے پہلے تو ہمارا پاڈکاسٹ نئی چیز ہے نا اس سے پہلے بہت اچھا ہے سر آڈیو میڈیوم میں ہم گفتگو کر رہے تھے اب وہ کیسے لگ رہے ہیں بہت اچھا ہے سر یہ مطلب ہے وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت بھی ہے کہ اس کے ساتھ چلا جائے اور لوگوں کے انٹریسٹ بھی قائم رہے اور اس کے ساتھ جسنا ایک کمپیٹیشن کا سسٹم ہے اس میں یہ بہت اچھی ان چیز ہے لکس صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بینو ظاہر ہے نائنٹیز میں اسٹیبلش ہوا اور اہلیان بہاولپور نے پیری فریز نے ایون جو ایجسنٹ پروینسز ہیں انہوں نے بھی استفادہ کیا ہے تو بیسیکلی یہاں پہ کن کن امراض کا علاج کیا جاتا ہے عمومی طور پہ ان کو کیا کہا جاتا ہے اور جو ٹھیک ہونے کی علاج کے معاملات کی ریشو ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں سر بہت اچھی سوال کیا آپ نے آہ سر بینو میں ہمارے پاس کینسر کی جتنی بھی ٹائپس ہیں سب کا علاج کیا جاتا ہے اور اس میں سب سے بہلی بات یہ کہ کوئی بھی ایسا پیشنٹ ایسا نہیں ہوتا جس کو ہم انکار کریں تمام کینسر کا یہاں علاج کیا جاتا ہے اب جہاں تک کیور ریٹ کی بات ہے ڈیپینڈز آن ڈا سٹیج آن ڈا کینسر ارلی سٹیج کے اندر جیسے یہ مہینہ چل رہا ہے بریسٹ کے لیے چھاتی کے کینسر کی آگری کا مہینہ اگر ہم چاہتے کہ کینسر کے حوالے سے بات کریں تو سٹیج ون کے اندر آہ جو ان کا سکسیس ریٹ ہے وہ آراؤن ڈا سکسیس نائنٹی سیون پرسنٹ ہے سٹیج ٹو کے اندر بھی نائنٹی ٹو نائنٹی تھری ہے سٹیج تھری کے اندر یہ سکسٹی سیون سیونٹی پرسنٹی قریب آ جاتا اور سٹیج فور کے اندر یہ تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جتنا ارلی سٹیج میں پیشنٹ آ جائیں گے اتنا اس کا سکسیس ریٹ زیادہ ہوتا ہے یعنی اگر جو سسٹ ہے جو رسولی ہے اس کا سائز بڑھتا جائے گا تو آپ کی سٹیجز بھی بڑھتی جائیں گی اس کی ٹیٹمنٹ مشکل ہو جائے گی اس کو سرجری کرنا اسے کیمو تھرپی سے یا ریڈیو تھرپی سے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب سٹیج یا سٹیج بریسٹ ہے کینسر بریسٹ کا جو ہے یہ پھیلتا ہے تو لنگز میں لیور میں اور اتا کے برین میں اور بونز میں بھی جاتا ہے تو اگر وہاں چلا جائے تو پھر اس کا کیور کافی کم ہو جاتا ہے پھر یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آہ کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں اور آہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی علامات کچھ ایسے مسائل آپ کو درپیش ہیں جو کینسر کی طرف لکھے جا سکتے ہیں تو یقین ان آپ کو فوری طور پر بھی نو ہسپیٹل آنے چاہیے جی بالکل سر یہ علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں آہ سر اس میں عام طور پر جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ چھاتی کے اندر کوئی کسی گلٹی کا اچانک نمودار ہو جانا اس کے علاوہ اس کی سکن کے اندر کوئی ڈمپل یا گڑا سا بن جانا اس کے ساتھ نپل سے کوئی ڈسچارج ہونا اور اس کے علاوہ بغل میں کوئی گلٹی بن جائے پینلیس قسم بھی گلٹی جو ہے وہ عام طور پر کینسر کی علامت ہو سکتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک پینلیس گلٹی تو وہ کینسر ہی ہوگا اور ہمارے آج کے جس طرح پروگرام کا اور آویرنیس پروگرام کا مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر انہیں ایک معمولی سی گلٹی محسوس بھی ہوئی ہے اگر چھوٹی سی بھی گلٹی محسوس ہوئی ہے تو فوراں ہمارے سپیشلائز سینٹر ہیں وہاں رابطہ کریں ہمارے پاس آئیں ہم ہمارے پاس سپیشلائز ٹیسٹ ہیں میموگریفی ہے ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں لیڈاکٹرز ہیں وہ ساری اس کو چیک کریں گی اور اس کی تمام ڈائیگنوز کرنے کی بھی اور ٹریٹمنٹ کی بھی ساری فسیلٹیز ہمارے سینٹر میں موجود ہیں سر ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں جو سماج میں جس معاشرتی پہلووں کو ہم جن سے نمبر دازمہ ہوتے ہیں عموماً اس میں یہ تصور پائے جاتا ہے کہ ایک شائنیس شرم کی کیفیت ہوتی ہے یا تھوڑا ہم آوائیڈ کرتے ہیں یا یہ بتانا کہ مجھے کینسر ہے یا بریسٹ کینسر ہے یا اس قسم کے دیگر مسائل ہیں اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایویرنیس کا لیول کیا ہونے چاہیے سر اس پر جتنا زیادہ سب سے زیادہ ذمہ داری تو ہمارے پڑھے لکھے شعبے پہ آتی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں صرف کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھلی بھاگ نہیں جائے گی ایسی بات نہیں ہے ہمیں اس کو فیس کرنا ہے اور اب ما شاء اللہ یہ تمام اچھی ٹریٹمنٹ موڈیلیٹیز کی وجہ سے ٹریٹمنٹ کی جو کیمو تھیرپی یا باقی ہیں اس ایفیکٹ کی وجہ سے کیور ریٹ بہت اچھا ہو گیا ہے چھیک ہے اب اس وقت ہمارے پاس میں اگر کہنا چاہوں تو ہم ہزاروں مریض ہمارے ما شاء اللہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں اس وقت بہت خوب اچھا سر یہ بتائیں مجھے عموماً یہ تصور پائے جاتا ہے کہ بینو ایک بڑا ہسپٹل ہے ایک ڈیفرنٹ سیٹ اپ ہے اس کا تو عموماً جب کوئی پیشنٹ یا کوئی لوہکین کسی مسئلے سے گزرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ریفرنس ہو سفارشیں ہو آپ تک پراپر طریقے سے پہنچا جا سکے تو آپ یہ سمجھائیں اس کیمرے کے توسط سے اس مائک کے توسط سے کہ کتنا آسان ہے آپ تک پہنچنا اور علاج کروانے آہ سر بہت اچھی بات کیا آپ نے سر ہمارے پاس ہر سٹیپ کے اوپر جیسے ہم نے پیشنٹ ہمارے ہسپٹل میں انٹر ہوتا ہے تو سب سے فرنٹ پہ ہم نے ایک ہیلپ ڈیسک بنایا ہوا ہے وہاں پر ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کا کیا ایشو کیا ہے اگر آپ کے پاس ڈائیگنوز ہو چکا ہے یا نہیں ہوا تو جو بھی کنڈیشن ہے اس کے ساتھ پیشنٹ کو ریجسٹر کر کے اور ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیا جاتا ہے within no time ہمارے پاس آنے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر پیشنٹ کو تمام فیسیلٹیز مل جاتی ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ساری فیسیلٹیز almost free of cost یا minimal charges پر دی جاتا ہے یعنی یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک دفعہ پیشنٹ جب آ جاتا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے پھر پیشنٹ کا کام نہیں ہے یہ ہمارا پیشنٹ ہمارا ہے جب سے یہ ہیلتھ کارڈز کی فیسیلٹی ملی ہے یا دیگر حکومت سرپرستی کرتی ہے مریضوں کے علاج کے لیے تو اب بہت کم پیسوں میں یا مفت بھی یہ علاج ممکن ہے جی صرف صحت کارڈ سے ہنڈر پرسنٹ فری علاج ہو ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ زکاة بیت المال اور ہماری ایک کینسل سوسائٹی بھی ہے جو یہاں کے فلن تھرپیس جو مخیر حضرات ہیں ان کے تعاون سے چل رہی ہے اور وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہم اس کے ترو بھی پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس وارڈ ہے وارڈ میں تین وقت کا کھانا بھی فری ہماری کینسل سوسائٹی سے ایم ایڈنسی میڈیسن یہ ساری فری دی جاتی یعنی ہم تمام لوگوں سے جو میں دیکھ اور سن رہے ہیں بلکل کھلے دل کے ساتھ اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے گرد و نواہ میں کوئی ایسے مریض موجود ہیں جو کینسل کا شکار ہے تو آپ کو گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ بلا تکلف آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ بینو ہاسپٹل بہاولپور میں تشریف لاسکتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو تب بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا علاج شافی ہوگا تسلی بخش ہوگا اور آپ کو کھانا بھی وہاں پہ فرام کیا جائے گا اور آپ کی دیکھ بھی کی جائے گا یہ میں نے آپ کی طرف سے کہہ دی سر بہت شکریہ بڑی مہربانی سر ازر یہ اوبرال جسچر دیں ہمارے تمام لوگوں کو ہماری عوام کو کہ کیا کیا میجرز ہیں کیا کیا احفاظتی اقدامات ہیں جو ہم سب کو اپنے گھروں میں خواتین کے لیے بچیوں کے لیے اور جس کو بھی ایسے موزی امراض کوئی لاحق ہے اگر خدا نہ خواستہ تو کیا کیا حفاظتی تدابیر ہے کیا پری کوشنز ہیں کہ ان کو لینے سے امراض کی جو ایک انٹینسٹی ہے شدت ہے اس میں کمی آ جائے گی اور ہم جلد اپنے مریض کو بازجاب کرا لیں گے اس میں سر ایسا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں ہماری لائف سٹائل موڈیفکیشن ہم اپنے کھانے پینے کا سسٹم سادہ رکھیں موٹاپا اورل کنٹرسیپٹیوز اور اس کے علاوہ کنٹرسیپٹیوز سے مراد ہے وہ گولیاں جو ماں نئے حمل گولیاں جو ہیں وہ استعمال نہ کی جائیں اور یہ چیزیں تو وہ ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں آپ چل کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں جیسے جنیٹکس یا اگر کسی خاندان میں فرس ڈگری ریلیٹیو یعنی کہ بہن کو والدہ کو پپی کو خالہ کو اگر یہ کینسر ہے تو اس میں کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں جنیٹکس کی وجہ سے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر اس میں ہمارا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ایویرنیس پروگرام میں کہتے ہیں کہ ارلی ڈائیگنوزز کیلئے کوشش کی جائے اور اس میں بریسٹ سیلف اگزامینیشن جو پہلا سٹیپ ہے کہ خواتین اپنا چھاتی کا خود معاینہ کریں اگر کہیں انہیں کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے بغل میں گلٹی محسوس ہو رہی ہے ہم اس طرح کے اویرنیس پروگرام کرتے رہتے ہیں اور اگر کسی کو اس میں کچھ ایشو ہو تو وہ ہمارے ہاسپٹل بھی آ سکتا ہے ہم وہاں پر بھی ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں تو وہ بریسٹ سیلف اگزامینیشن میں اگر کہیں کوئی یونٹ گلٹی محسوس ہو رہی ہے تو وہ ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس سپیشلائز مشینیں ہیں اس میں پہلے سٹیپ پر ایکس ری میموگریفی ہے تو ایکس ری میموگریفی میں ایک چھوٹی سی لیجن لیس دن ون سینٹی میٹر وہ بھی ڈائیگنوز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کی سرجری جتنا شروع کی سٹیج میں جیسے میں نے پہلے بتایا آسان ہے پہلی سٹیج میں آ جائے گا تو نائنٹی سکس نائنٹی سیون پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کا اس مر سے چھٹکا رہا ہو جائے گا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت آسانی سے بہت سہولت سے آسان ترین لفظوں میں اس بیماری کا دورک بھی کرا دیا اور اس سے بچنے کے لیے کیا کیا میجرز لیے جا سکتے ہیں ان کے بارے میں بہت شکریہ ریڈیو پاکستان بہاولپور کے سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر بحمد افتخار عالم آپ ڈائریکٹر بینو بہاولپور ہیں اور کینسر سے کیسے بچا جا سکتا ہے ایک وقت ہوتا تھا جب ہم یہ سوچتے تھے کہ کینسر ہو گیا شاید اب کوئی اس سے چھٹکارہ ممکن نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جتنا ہمارے ہاں ٹکنالوجی بہتر سے بہترین ہوتی چلی جا رہی ہے اب کینسر کیوریبل یا قابل علاج مرض ہے اس سے گھبرانا نہیں ہے اس سے لڑنا ہے اور اس کے لیے بے شمار ادارے پاکستان میں موجود ہیں اور بہاولپور میں بینو جیسے ادارے کار خیر میں بڑی محبت سے تندہی کے ساتھ حصہ لے گئے آپ نے وقت دیا ریڈیو پاکستان میں آکے اس اہم موضوع کے حوالے سے بہت شکریہ